ہائے زہرا ہائے محرومہ ہائے روئی جبلہ دلی محمد کی سارا گھر پار مسکر آیا ہے روئی جبلہ دلی محمد کی سارا دربار مسکر آیا ہے روئی جبلہ دلی محمد کی سارا دربار آزادارہ نے جناب سیدہ جو محمد مصطفیٰ کو ان کی زخمی بیٹی کا پرسہ دینے آئے ہو آزادارہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں خدا کی قسم قیامت تک گریہ و ماتم کے لیے یہ بات کافی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کھڑی ہے اور درباری بی بی کو دیکھ کے مسکراتے رہے ہیں آزادارہ آئے بادِ رسولِ ذہانہ پر کیسا گربت کا وقت آیا ہے سارا دربار مصطفیٰ آیا ہے روئی جبلہ دلی محمد کی سارا دربار مصطفیٰ آیا ہے مصطفیٰ آیا ہے جو پاک سیدہ زینب و قلصوم کو ان کی زخمی مادر کا پرسہ دینے آئے ہو آؤ میں تمہیں دربار میں لے شروع میں تمہیں بتاؤں کہ دربار میں جب پاک شہزادی میرے مولا محمد مصطفیٰ کی بیٹی گئی تو دربار کا منظر کیا تھا بی بی کو پرسہ دینے مصطفیٰ آیا ہے جیسے جیسے بطول روتی تھی کہہ کہہے ان کے بڑھتے جاتے یہی ارمان ہے عزادارو یہی ارمان ہے آنکھیں جن کو بطول لائی تھی عشق دونوں گوا بہاتے تھے سب تھے مصروف میں مسکرانے میں نہ کسی کو بھی تر سے آیا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے روئی جبلہ دلی محمد کی سارا دربار عزادار آنے جناب سیدہ عزادارو جب پاک شہزادی پہ دروازہ گر چکا قبلہ مسائب پڑھ گئے آپ نے دی بھر کے گریہ کیا پرسہ پیش کیا عزادارو بی بی نے ایک نوحہ پاک شہزادی نے ایک نوحہ اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قبر پہ بھی سنایا تھا عزادارو بی بی نے کہا میرے بابا اپنی زخمی پہلو والی بیٹی کا سلام قبول کرو بس عزادارو شہزادی نے اپنے غم سنانا شروع کیے میرے مولا محمد مصطفیٰ نے پوچھا میری بیٹی زہرا سب سے بڑا ظلم تم پہ کیا ہوا اے میری بیٹی سب سے بڑی عذیت تم سے تم نے کیا محسوس کی عزادارو سننا شہزادی نے بابا کو کیا جواب دی میں تو وہ ہوں کہ یا رسول لیلہ جس کی تازی میں آپ کہتے تھے نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو کہہ کہ جب بلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاتے گی حجروں کو من اللہ عزادارو صاحب الزمان اپنی بارگاہ میں اپنی پاک جدہ سارا کا پرستہ کبھول فرمائے سارا کا پرستہ کبھول فرمائے یہ وہ بی بی ہے کہ محمد بھی جس کوئیوں میں ابھی حق کہتے تھے وہ سوالی بنی کھڑی تھی مغیر یہی ارمان ہے یہی ارمان ہے جب بارگاہ میں توئی ایسیوں پہ بیٹھے تھے اس کو اس نے کہوں بلا کیوں کہے جس نے بی بی کا دل دکھایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لادلی محمد کی یہ سارا دربار مسکرایا ہے محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے ہی یا حسین 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 مجید مولا بھج وہاں پیچھے کیا قدم کھل جائے تاکہ تمام آدمی قائم ہوں ایک ایک قدم کھل جائیں بسم اللہ یا حسین یا حسین یا حسین ہای یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سب ماتنی مل کے جواب دے کے آئیے یا حسین 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 جیو ماتنی مولا کے مل کے جواب دیجئے نیازیں حسین موسیقی 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 یا حسین یا حسین ہی ایلا اللہ کیری امار یا حسین یا حسین یا حسین علا کے دل عمر مقصد اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے 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 مقصد اہلِ سقیفہ مقصد اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے 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 اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد 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 اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے ہائے زینبوں کل سوم نے دے کھائے اٹھا زہرا پہ ہاں زینبوں کل سوم نے دے کھائے اٹھا زہرا پہ ہاں سلسلہ ان پیتا ماتوں سلسلہ ان پیتا ماتوں کھائے جلانے کے لیے مقصد اہلِ سقیفہ عزادارو غربت جنابِ سیدہ کو محسوس کر کے پرسا دو جنابِ سیدہ دربار میں کربلا کا منظر دیکھ کے آئی تھی عزادارو بی بی خیام کو جلتا بھی دیکھ کے آئی ہیں بی بی کربلا سے شام کے سفر کو بھی دیکھ کے آئی ہیں ہائے انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مادرِ حسنین کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مادرِ حسنین کی جب اُٹھا دستے دعا جب اُٹھا دستے دعا غازی کو پانے کے لیے مقصد اہلِ سقیفہ کو بڑھانے 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 کے لیے مقصد اہلِ سقیفہ مقصد اہلِ سقیفہ جب اُٹھا دستے دعا مقصد اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصد اہلِ سقیفہ تو محمدِ مصطفیٰ کی بیٹی کتنی مجبور ہے ارے در کے بعد اب جل چکا ہے بابا بیت الحزن بھی ارے در کے بعد اب جل چکا ہے بابا بیت الحزن بھی اب کہاں جائے گی ناہلہ اب کہاں جائے گی ناہلہ مقصد اہلِ سقیفہ محمدِ مصطفیٰ آپ کا یہ پرساہ قبول فرمائے بار میں آقا مولا اپنی پاک جدہ کا پرساہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آزادارو آیامِ جنابِ سیدہ ہیں خدا کی قسم جنابِ سیدہ کی شہادت دراصل مولا امیرِ کائنات کی شہادت ہے آؤ مولا کی گربت کا ایک بین سنو اور پرسا دو ہے مولا علی ارے جون وہ چالیس قبریں کھوڑ کر بولے علی ارے جون وہ چالیس قبریں کھوڑ کر بولے علی کیا کروں امد سے ظہرہ کیا کروں امد سے ظہرہ زہرہ کو چھپانے کے لیے مرسد یا والفضل یا والفضل ان عزاداروں کا پرسا قبول فرمائے ہائے زہرہ ارے انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مادرِ حسینین کی جب اٹھا دستِ دعا جب اٹھا دستِ دعا جب اٹھا دستِ دعا کو بڑھانے کے لیے مرسدِ اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے بھئی ایک دروازہ جلا ایک دروازہ جلا ہے میں جلانے کے لیے مرسدِ اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصدِ اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے مقصدِ اہلِ سقیفہ جیو معتمی میں بہت سے مرسدوں کے سدا جیو سدا حیاتین مقصدِ اہلِ سقیفہ کو بڑھانے کے لیے ہائے مولا غازی اباس تیرے ہاتھ میرے سیر کی حیرگا اے شیر تو نہ جا اباس تیرے ہاتھ میرے سیر کی حیرگا اے شیر تو نہ جا حضر دارو جناب عمل بنین سلام اللہ علیہہ کی شہادت کے ایام ہیں آؤ شہزادی کی بارگاہ میں ان کے نور نظر مولا غازی اباس کا پرسہ پیش کرتے ہیں اباس تیرے ہاتھ میرے سیرے ہاتھ اباس تیرے ہاتھ میرے سیر کی حیرگا اباس تیرے ہاتھ میرے سیر کی حیرگا اے شیر تو نہ جا اباس تیرے ہاتھ میرے سیر کی حیرگا اے شیر تو نہ جا عزدارو جو مولا والفضل کو پرسہ پیش کرنے آئے ہو عزدارو وقت رخصت میرے مولا عباس کے وقت رخصت جناب زینب کے یہ بین ہیں میری شہزادی اپنے بھائی عباس سے مخاطب ہیں بی بی کے بین سن کے پرسہ پیش کرنا کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی ردا کا کیا اے شیر تو نہ جا عزدارو مولا عباس آپ کا برسہ قبول فرمائے وہ شہنشاہ آپ کا برسہ قبول فرمائے جس کے آسرے پہ بہن بھائی نے مدینہ چھوڑا تھا کونہ آئے گا بچانے تو تیروں سے بھائی کو کونہ آئے گا بچانے تو تیروں سے بھائی کو خن جائے چلے گا جب تم کسے دوں گی میں صدا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ عجرو کمن اللہ یاب الفضل ہم عزداروں کا یہ برسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے شیر تو نہ جا نیزہ ہارے کے ہاتھ میں ہوگا بابت شاہ نیزہ ہارے کے ہاتھ میں ہوگا بابت شاہ کس کے سے اپنے سر کی بچاؤں گی میردہ اے شیر تو نہ جا اے شہزادی امل بنین ہم عزداروں کا پرسہ قبول کرلو بی 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 آپ کو آپ کے غازی عباس کا پرسہ پیش کر رہے ہیں بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو نہ جا اسے وقت کیا کروں گی جو پیاسی سکینہ کو پانی دکھا دکھا کے کہایں گے اشیاء اے شیر تو نہ جا عزداروں بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں آؤ میں تمہیں سناؤں کے جناب سیدہ نے سانی زہرہ نے اپنے بھائی آباس کو بلا کے کیا بہن کیا ہے اے شیر تو نہ جا بھائی ہے تو کسی کا علم اے کسی کی آس بھائی ہے تو کسی کا علم اے کسی کی آس بھائی ہے میرے واسط تو سایہ خدا اے شیر تو نہ جا آباس تیرے ہاتھ میرے ذہن کی ہے ندا اے شیر تو نہ جا یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی ردا کا کیا اے شیر تو نہ جا آباس تیرے ہاتھ میرے ذہن کی ہے ندا اے شیر تو نہ جا یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی ردا کا کیا اے شیر تو نہ جا آباس تیرے ہاتھ میرے ذہن کی ہے ندا اے شیر تو نہ جا آباس تیرے ہاتھ میرے ذہن کی ہے ندا اے شیر تو نہ جا آباس تیرے ہاتھ میرے ذہن کی ہے ندا اے شیر تو نہ جا آباس تیرے ہاتھ میرے ذہن کی ہے ندا ہاتھ اے شیر تو نہ جا آباس تیرے ہاتھ میرے ذہن کی ہے ندا اے شیر تو نہ جا آباس تیرے ہاتھ اے چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہی چند قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہائی چند قدموں سے سکینہ نے یہ ملزے دیکھا ہائی سکینہ ازادار سنہ کے کربالہ کے میدان میں سب سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے ہائی ظلم تو یہ تھاکتا کرنے سے پہلے اس نے ارے ظلم تو یہ تھاکتا کرنے سے پہلے اس نے ارے مار کر بیٹی کو ہائی مار کر بیٹی کو شابیر کو ہس کے دیکھا ہے ہائی ظلم تو یہ تھاکتا کرنے سے پہلے اس نے مار کر بیٹی کو مار کر بیٹی کو شابیر کو ہس کے دیکھا ہائی چند قدموں سے سکینہ نے یہ ملزے دیکھا ہائی چند قدموں سے سکینہ نے یہ ملزے دیکھا ہائی چند قدموں سے سکینہ نے یہ ملزے دیکھا اے ہون شامہ پہ گیا میرے لال چھتیا جا 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 جیو ماتمی میرے مولا کے ملکے پرسا دیجئے نام حسین میرے لال چھتیا جا ہی افس گھر میں تیری ماں افس گھر میں تیری ماں دھک دیا تیرے لال میرے لال چھتیا جا خون شامہ پہ گیا میرے لال چھتیا خون شامہ پہ گیا ہی افس گھر میں تیری ماں افس گھر میں تیری ماں دھک دیا تیرے لال میرے لال چھتیا خون شامہ پہ گیا میرے لال چھتیا جا خون شامہ پہ گیا میرے لال چھتیا جا خون شامہ پہ گیا لال چھتیا جا خون شامہ پہ گیا خون شامہ پہ گیا میرے لال چھتیا جا خون شامہ پہ گیا 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 تیرے بعد تیری ماں نے نئی چھاتے بینا ہس گئے تیرے بعد تیری ماں نے دے دیاں میں صدا دے دیاں میں صدا ہس گر تو ملکے آ میرے لال چھتی آیا شہزادی امی رباب آپ کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے باب الحوائج آپ کی ہر حاجت جو جو دل میں حاجت لے کے آئے ہو انہی روتی آنکھوں سے پاک مولا باب الحوائج آپ کی ہر دعا اپنی بارگاہ میں قبول کریں جس نے دے نال تیری تہکیر کی تیدا لے جس نے دے نال تیری تیہکیر کی تیدا لے اس نے دے نال میری اس نے دے نال میری لائی دال ماردہ خدا کی قسم اس سے بڑا مصائب نہیں ہے ایسے دے نال تیری تیہکیر کی تیدا لے جس نے دے نال میری اس نے دے نال میری لائی دال ماردہ میرے لال چیدا لے ہائے ہونے شام پہ گئیاں میری لال چیدا لہا ہائے اس گھر میں تیری ماں لکھ دیا تیر راہ میرے لال چیدا لہا ہونے شام پہ گئیاں میرے لال چیدا لہا ہائے سکینہ ہائے جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا ہائے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہائے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہائے جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا ہائے ہر کماتے پہ سکینہ نے ہر کماتے پہ سکینہ نے مارا بابا جب مجھے آپ عجروں کو من اللہ عزادارو عزادارو ایک دفعہ تمام عزادار اپنے سر پہ ماتم کرتے ہوئے مصرح احسانی پڑھو ہائے ہر کماتے پہ سکینہ نے ہر کماتے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ عزادارو عزادارو تم نے گجڑی ہوئی ماں کے بین تو سنیں آؤ میں تمہیں ایک زخمی بیٹی کے بین سناتا ہوں بابا میرے بابا بابا مجھے بالو مجھے بالو سے پکڑ کر ہے تمہچے مارے بابا مجھے بالو سے پکڑ کر ہے تمہچے مارے ہر میں نے سرشن سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل عرمان یا زہرا یا پاک سیدہ اپنے اجڑے ہوئے گھرانے کا پرسہ قبول کرنا بی بی عزادارو عزادارو زندہ دن شام میں شہزادی کو اپنے بابا کا سر ملا عزادارو بی بی نے اپنے بابا کے زخمی ہوتوں کا بوسا لیا میرے مولا حسین نے آنکھیں کھولی میری پاک شہزادی نے کہا بابا کیا اپنی سکینہ کو پہچانتے ہو بابا میں چار سالہ ضعیفہ ہو چکی ہوں عزادارو بس بی بی اور پاک مولا میں کلام ہوا عزادارو مولا نے پوچھا میری بیٹی سکینہ تمہارے کانوں سے لہو کیوں نوا ہے عزادارو سننا شہزادی نے کیا کہا بابا وہ جو دوری آپ نے تحفے میں مجھے باکشے تھے بابا وہ جو دوری آپ نے تحفے میں مجھے باکشے تھے ہائے ان کو بے دردی سے ظالمے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل عجروں کو من اللہ پاک امام زمانہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے عزادارو چند دن گزرے ہیں جناب زہرہ کی شہادت کو خانوادہ محمد مصطفی میں دو بی بیاں ایسی ہیں جنہیں امت نے بہت مارا ہے جنہیں تازیانے بھی مارے گئے جنہیں تماشے بھی مارے گئے عزادارو جناب زہرہ کی پاک پوتی جناب سکینہ نے اپنے بابا کو مخاطب کر کے اپنی دادی زہرہ کے نام کا جو بین کیا بی بی کا وہ بین سننا اے پسلیاں توڑی تھی جس طرح میری دادی تھی پسلیاں توڑی تھی جس طرح میری دادی تھی پسلیاں توڑی گئی میری دوبارہ بابا جب مجھے آفکے کا ارمان یا زہرہ ارمان یا سیدہ نیاز حسین آخری ایک ماں تم سینے پہ ہاتھ رکھیں بابا میرے بابا بابا پسلیاں توڑی تھی جس طرح میری دادی کی بابا پسلیاں توڑی تھی جس طرح میری دادی کی بابا پسلیاں توڑی گئی میری دوبارہ بابا جب مجھے آفکے کا نے پسلیاں توڑی تھی جس طرح میری دیا ہی مارا بابا جب مجھے آفکے کا اے مانا بابا ہی جب مجھے آفکے قاتل ہیں اے مانا بابا ہی جب مجھے آفکے قاتل ہیں اے مانا بابا ازادارو شہزادی کا ایک آخری بہن سن لو میرے بھائی انیس شاہ جی نے کہا کہ سید بی بی کی بارگاہ میں پرسا دے رہے ہیں خدا کی قسم قیامت تک بھی گریہ و ماتم کرتے رہے باگ بی بی کے پرسے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ازادارو شہزادی نے اپنے بابا سے جو آخری بہن کیا بی بی کا وہ بہن سننا اور پرسا دینا بابا میں بابا بابا کبھی کانوں سے کبھی سر سے کبھی پہنوں سے بابا کبھی کانوں سے کبھی سر سے کبھی پہنوں سے ہائے بہ گیا کون میرے جیس میں کسانا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہیں ہائے مارا بابا ہائے ہر دماتے میں سکینہ نے کبھی پکارا بابا کبھی پکارا بابا مجھے آپ کے قاتل ہیں ہائے مارا بابا ہائے ماراags موسیقی موسیقی